ناظرین دہلی میں جامعہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ پولیس کا ظلم جاری ہے واضح رہے کہ یہاں کے طلبہ نے پورا من طریقے سے سٹیزنشپ بل کے تعلق سے اتجاج کیا تھا لیکن کچھ لوگ جو ان کے خلاف تھے وہ ان میں شامل ہو گئے اور ان کی جانب سے بسوں کو جلایا گیا اور پولیس اور وہ لوگ مل کر یہ سٹیڈنٹس پر ظلم کرنا شروع کر دیئے حد تو تب ہو گئی انیورسٹی کے اندر داخل ہو کر ایک مزید کے اندر لڑکیوں پر حملہ کیا جس میں کئی لڑکیاں شدید زخمی ہو گئے جس کے بعد کالج کے ذمہ داروں نے پولیس پر افیار کرنے کی بات کر رہے ہیں ضروری ہے کہ ایسی پولیس پر کاروائی ہو جو ایک نہتے پر اس طرح کا ظلم کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ بس سلوکی کرتے ہیں اور مار پیٹ کرتے ہیں اسی کو لے کر کل راست سے آج تک ہیدراباد میں بھی اتجاج شروع ہو چکے ہیں مولانا ازاد یونیورسٹی میں یہاں کے طولیبہ نے اتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ پولیس پر کاروائی ہو اور بی جی بی پارٹی جو بلکو پاس کی ہے اس کو فوراں کینسل کریں ورنہ اتجاجوں میں اضافہ ہوگا ناظرین ابھی تک پورمنی طریقے سے اتجاج کیا جا رہا تھا لیکن یہ حکومت کی ایسی ایک سازش کا نتیجہ ہے جو بدلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پورمن طریقے سے اتجاج کر رہے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے جو اس کام کو انجام دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں ہم نے ایسے واقعاتوں کو بہت سارے فلموں میں دیکھا ہے بہرحال یہ تصویریں بتاتی ہے کہ پولیس کا کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے آج ایسے لوگ حکومت چلا رہے ہیں آج حکومت کی ایکانومی پوری طرح سے گر چکی ہے بس سے بہتر حالات بن چکے ہیں اپنے ناکامیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ گندہ کھیل شروع کیا اس کا جواب دینا ہوگا حکومت کو جس طرح سے نیتوں پر اور مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا ہے پولیس کے ذریعے یہ ناکاملے برداشت تھے آج ہمارے ملک میں ہمیں انصاف مانگنے کے لیے سرکوں پر اترنا پڑ رہا ہے ہمارا حق مانگنے کے لیے ہمیں سرکوں پر اترنا پڑ رہا ہے بڑی افسوس کی بات ہے وہ کہاں گئے لوگ جو سیکلور ہونے کے باتیں کرتے تھے مسلمانوں کے رہنما بن کر پھرا کرتے تھے آج وقت ہے ثبت دینے کا کہ آپ سیکلور ہے ثبت دینے کا کہ آپ مسلمانوں کے رہنما ہے آج یہ لڑائی اکیلے مسلمان کی نہیں ہے یہ لڑائی ہے ہمارے ملک کے خانون کی ہمارے ملک کے سمیحان کی جس کو پوری طرح سے بدلنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے بہرحال ہیدراباد میں بھی اتجاج سے شروع ہو چکی ہے امید ہے کہ سپریم کورٹ 18 تاریخ کو فیصلہ دے گا کہ یہ بلکو کیا جائے یا پھر اس کو لاغو کیا جائے تب ہی جا کر یہ تصویر صاف ہوگی کہ ہمارا ملک کیا چاہتا ہے میں شیخ رحمت علی کرائیم ٹوڈے نیوز ہیدراباد اس وقت میں جامعہ ملی اسلامیہ کی اس مرضی کے پاس کڑی ہوں جہاں پولیس نے گھس کر مارک پٹائی کی میں نے یہاں کی امام سے بات کی انہوں نے کیمرے کے سامنے آنے سے منع کر دیا لیکن انہوں نے جو بتایا وہ بہت بروٹل تھا مجھے لگ رہے کی ایسا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے بتایا کہ مزید میں گھوس کے جو لڑکیاں لڑکیاں تھیں وہاں پہ سٹوڈنٹس تھے سب پہ لاتھی اس قدر چارج کی کی ہاتھ پیڑ توڑ دیا ان کے اور امام صاحب کو بھی لاتھی باتھی ماری انہوں نے لاتھی ماری امام صاحب کو امام صاحب بتا رہے تھے کی لڑکیاں کے پیڑ پہ اتنا مارا کی ان کے دونوں پیڑ ٹوٹ گئے مطلب میری تو روک آپ رہی ہے سن کر ہی اس وقت کیا محول رہا ہوگا مجھے نہیں پتا اور فیلال میں یہاں سے نکل رہی ہوں کیونکہ کافی لوگوں کا کھٹا کھڑے ہونا آلاو نہیں ہے یہاں پر کیا ہو رہے میں میں نے پہلی بار ایسی چیزیں دیکھیں کہ لڑکیوں کے ساتھ سٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں ہتتے سٹوڈنٹس لڑکیاں ان پہ لاتھی اس قدر چارج کر رہے ہیں آپ جیسے وہ کوئی آتنگوادی ہوں سچ میں بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے میں آپ کو بتا بھی نہیں پا رہی ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی جیسے طالبانی شاسن لاغو کر دیا گیا ہے یہاں پہ آپ روٹسٹ نہیں کر سکتے لڑکیوں کو کیوں مار رہے ہو مسجد میں گھس کے مار رہے ہو آپ کیوں امام صاحب نے پچانے کی کوشش کی امام صاحب نے اناؤنس کیا کہ اندر مت آئیے مسجد کے لیکن پولیس فورس پھر بھی مسجد کے اندر گھس گئی اور بچیاں جو خود کو بچانے کے لیے مسجد کے اندر گھس گئی تھی ان کو مارا ہے بہت پتہ نہیں میں کیا بولوں اس وقت محول بہت برا ہے بہت زیادہ اور امام صاحب نے کیمرہ کے سامنے آنے سے منع کر دیا ہے تو اس لیے میں ان کی زبانی آپ کو سنا نہیں پائی لیکن سچ بتا رہی ہوں جو کچھ بھی میں نے سنا میرے میری روح کاپری ہے سچ میں میں بول نہیں پا رہی ہوں مجھے لگ رہا یہ بہت برا ہے جو بھی ہوا ہے بہت زیادہ برا ہے یہاں کی ریکارڈنگ یہاں پہ لوگ اس وقت یہاں پہ کوئی میڈیا نہیں ہے ان کو سننے والا یہاں پہ کوئی نہیں ہے ان کی بات سرکار تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے نہ آپ کو دکھانے والا کوئی ہے یہاں پہ پہ پلس آنے نہیں دے رہی ہے اور شاید میری میڈیا خود بھی نہیں آنا چھاتی یہاں پہ اور ہم بھی کیامرہ لے کر نہیں آ پائے کیونکہ ہم نے سنا کیا کیامرے کی توڑ فوڈ کر دی گئی چھین بھی لیا کیامرہ تو میں بار بار لائیو آ کے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں یہاں پہ جو بھی محول ہیں جو میں دیکھ پا رہی ہوں یہ سچ میں بہت ڈراؤ نا ہیں دلی جیسے شہر کے اندر یہ حال ہیں تو میں کیسے کہوں باہر کتنا سیف ہوگا اگر دلی سیف نہیں تو میرے خیال سے پورا دیش ہی سیف نہیں ہے میں کوشش میں آپ سے گزارش کروں گی کہ یہاں کے حالات جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کی وہ یہاں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کیونکہ میڈیا یہاں تک آئی ہی نہیں آئی ہی نہیں اندر کوئی بھی میڈیا نہیں کوئی بھی میڈ سٹریم میڈیا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلحال پوری روڈ کھالی یہاں پہ صرف ایمبولینس جاری ہے یا پھر پولیس کی گاڑیاں ہم اندر گئے تھے مسجد تک میں آپ سے کہتے ہیں مسجد میں جا کہ آپ کو بتانی کوشش کروں کی وہاں کیا ہوا امام صاحب نے مجھے بتایا کہ گیٹ کوت کوت کے پولیس آئی اور اندر جو بچے بھاگے ہیں ڈر سے پٹنے کے ڈر سے جو بہت کیاں تھی سٹوڈنس تھے ان سب کو مارا ہے بہت بری طریقے سے اتنا مارا ہے کہ پی ٹوٹ گیا ان بچیوں کا سچ میں اگر لڑکیوں کے ساتھ یہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ والا نعرہ یہ فضول ہے یہ ساری چیز سے بھگواس ہے ووٹ بینک کے اس نے مارے پتھ لڑکیوں کو نہیں چھوڑا لڑکیوں کو کم سے کم چھوڑ دینا چاہیے تھا انہیں ہتھ ہیں وہ بچے انہوں نے کوئی سیفٹی جیکٹ پولیس کی طرح ہیلمت یا پولیس کی سیفٹی جیکٹ یا ان کے پاس گن یہ ساری چیز نہیں بھائی وہ آتنگوادی تو ابھی ہم جامیہ کے کیمپس کے اندر جا رہے ہیں گیٹ نمبر آٹ سے اور اندر سے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کیا کچھ ہو رہے ہیں جانے دیا جا رہے ہیں ہمیں پیلال اندر ہم اندر جائے کے اندر کے حالات بھی دکھائیں گے ویسے جو بچے پھرسے ہوئے تھے ان کو شاید نکالا جا چکا ہے ابھی بچے ہیں جب میں مزید میں گئی تھی وہاں کچھ لڑکیاں تھیں جنہیں کچھ لوگ شانتی سے گھر پہچانے کی رہے سچ میں آپ کو بتاتی رہوں گی جیسے بھی جو بھی ہوتا رہے گا ابھی ہم جامعہ کے کیمپس کے اندر آ چکے ہیں جہاں مجھے ہر جگہ پتھر پتھر نظر آ رہا ہے جامعہ کے اندر ہے پتھر باہر سے پولیس والوں نے کیمپس کے اندر پتھر پھیک بچوں پہ جبکہ پولیس والے بھی جانتے ہیں کہ بچوں کے سر پہ نہ کوئی ہیلمٹ ہوتا ہے نہ ان کے شریر پہ کوئی جیکٹ جو ان کو سیفٹی دے پھر بچوں کو مار رہے ہیں اس خدر جیسے وہ بچے نہیں ہو ہمارے دیش کے بھوش نہیں وہ کوئی آتنگ وادی ہیں بہت برا یہ سچ میں تھوڑی دیر میں پھر سا آپ کو ریپورٹ کروں گی کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسا جس نے یہ حالات اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو ہم سے بات کر سکے میں آپ کو تھوڑی دیر میں پھر سے میں لائیو آکے آپ کو بتاؤں گی لڑکوں کو مالی پھر بازی جہاں کوئی بھی دکھا دے جو ہماری یونیورسٹی کیمپس ہے اس میں کوئی بھی پھر بازی ہوئی ایک بھی دکھا دے ہمیں بھی یہاں سے نہیں ہوا پولیس دوڑاتی ہوئی لائی لوگوں کو وہاں سے جلینا سے اور جلینا سے لانے کے بعد آسو گیس بھی چھوڑے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بس لاتھی مارتے چلے آ رہے تھے ہمارے سٹوڈنٹس کوئی بھی سب لائیبریری میں تھے دیپارمنٹ میں تھے کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹ دیپارمنٹ میں ریسرچ بغیرہ کرتے ہیں تو وہ دیپارمنٹ پہ رہتے ہیں سنڈے میں بھی رہتے ہیں لائیبریری ہماری سنڈے میں بھی کھلی رہتی ہے اور لائیبریری میں گھز کر جامعہ مسجد میں گھز کر سٹوڈنٹس تو جب چھپے وہ جامعہ مسجد میں جا کر اور گرس ہوسٹل میں جا کر گرس ہوسٹل کے باہر جا کر بھی وہاں پہ مار آئے اب پولیس پولیس جو ہے وہ کیمپس پہ نہیں ہے روڈ پر ہے جب پولیس اندر آئے تھی تو کیا جامعہ پرساس نے اس کی عنومتی دی تھی نہیں کوئی عنومتی نہیں ہم سے کوئی عنومتی نہیں لی گئی اور جب کہ یہاں موجود تھے پروکٹر کا آفیس اب بھی کھولا تھا اب بھی یا نہیں دو جا کے کیس کے گھولے بارے گئے جس سے میری بھی ساری حق ہیں اور سارا گلاج تو میں نے نمک کھانے کے بعد اب آپ کیا کرنے والے ہیں ہم ایف آئی آر کرائیں گے پولیس کے خلاف اور اس چیز کو ہم کنڈیم کرتے ایک بچے کی موت ابھی ہمیں افوہ ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ابھی ہم کچھ کہ لی سارا پتہ ہے ہم نے موسیم جندابد 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 انتو مسئلیم جندابد 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 انارسی کا سائب انتو مسئلیم مہ دین چوڑ ہے چولے 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 کی تسار کی تبات کرنے کی آمین 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 اوازو 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 ہندو مسلم اوازو ہندو مسلم ہندو مسلم ہندوشان ہمارا ہے ہندوشان ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ایک اور دھککا موڈی نکلنے پاتکا موسیقی 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 ہم لے کریں گے آزادی ہم لے کریں گے آزادی سب بلکھر بولو آزادی ہم لے کریں گے آزادی آنیوباد سے آزادی 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 موسیقی